موسیقی 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 اچوا سوال کی رت یاترہ سے بی جے پی کیا چینے گی ممتا کا کھلا ان پانچ سوالوں پر ہوگی بڑی بحیث بھائی واسس بھائی میں اور آج کا ٹوٹر پول کا سوال بھی لائیو ہو چکا ہے بلکل آج کا ٹوٹر پول کا سوال لائیو ہو چکا ہے اور آج کا سوال ہے دو ہزار انیس کے لیے کیا ارسائشنوطہ گینگ پھر سے ایک بات بار الیکشن موڈ میں آ چکا ہے ایکٹیو ہو چکا ہے اپنا ایجنڈا آگے کر رہا ہے میرا یعنی شہزاد پنالا کا دعویٰ ہے بلکل ہاں اور میرا یعنی تیسین پنالا کا دعویٰ ہے بلکل نہیں تو کیا آپ چھوٹے بھائی شہزاد پنالا کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں یا بڑے بھائی تیسین پنالا کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہو ہاشٹائگ بھائی واسس بھائی پر ووٹ کیجئے ٹویٹ کیجئے اور اپنے کمنٹس ہمارے پاس بیجئے کیونکہ آپ کے کمنٹس کو دکھا جائے گا لائف بھارت کے ایک لوتے لوگتان تک شو پر اور بھائی واسس بھائی میں پہلا سوال ہے کیا موڈی کو ہرانا ہے اس لئے مسلموں کو ڈرانا ہے یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ جانے مانے ایکٹر نصیر الدین شاہ جنہوں نے سرفروش میں گلفام حسن کا کردار نبھایا تھا ان کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان میں اب انہیں ڈر لگتا ہے انہیں لگتا ہے ان کے بچوں کی لنچنگ ہو جائے گی انہیں لگتا ہے کہ بھارت میں اور سماج میں بہت زہر پھیل چکا ہے اور گائے کو بھی زیادہ توجہ ملتی ہے یہاں پر انسانوں سے اور پولس انسپیکٹروں سے زیادہ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کی کل تک تو شارک خان، آمیر خان جیسے بڑے بجٹ کے ایکٹرز سامنے آکے اوارڈ واپسی ارسائشنوٹا گینگ کا حصہ بن رہے تھے پر لگتا ہے نوڑ بندی کے بعد آج کل کندے جو مل رہے ہیں وہ بھی نسیر الدین شاہ جیسے کندے ہی مل رہے ہیں بھارتہ شریف اور آپ اپنا جواب دے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ امن سنا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ بھی جڑ چکے ہیں پر بھارتہ شریف تھوڑا بجٹ تو بڑھاتے جو شارک خان، آمیر خان سے کہلواتے تھے 2015 میں ایلیکشن بیہار کے تھے تب اب تو لگتا ہے کہ نسیر الدین شاہ کے کندوں سے آپ گولی چلانا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں سواغت کرنا چاہتا ہوں امن بھائی کا دے رائے درستہ ہے اور شہزاد بجٹ بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا سوچ بڑی اور چھوٹی ہوتی جو بھاجپا کی چھوٹ سوچ چھوٹی جو اس طرح کی شبدوں کا پریوک کر رہے ہیں نسیر الدین شاہ جیسے ایک ویٹرن ایکٹرز کی لئے تو ہم دیٹا پر بات کرتے ہیں دیٹا بتاتا ہے یہ 90 فیصد جو گائی کو لے کے وارداتے ہیں ہنسا کی وارداتے بڑھ گئے 2014 سے جب سے موڈی جی کی حکومت کے اندر میں آئی ہے اور 80 فیصد جو یہ واردائے ہوتی ہیں ان سوبوں میں ہوتی ہے جہاں پر موڈی جی کی یعنی بھاجپا کی سرکار بھاجپا کی حکومت ہے اور آپ کو میں پھر سے بتا دوں اتر پردیش میں جاچ اس بات کی ہو رہی ہے کہ گائی کٹیا نہیں اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ انسپیکٹر کو کیسے مارا گیا جس نے انسپیکٹر کو مارا وہ شہید کا درجہ مانگ رہا ہے میں اشیتوش مرشا جی کے پاس آنا چاہتا ہوں اشیتوش مرشا جی 1987 میں نرسید الدین شاہ کو پدنشری ملا یہ 84 کے 3 سال بات تھا 84 میں کیا ہوا وہ سپریم کورٹ نے ابھی سجن کمار کو دوشی بھی پایا ہے سکھ دنگوں میں نرسنگار میں میں کہوں گا اس کے بعد ان کو نیشنل فلم اوارڈ بھی ملا تب ان کو نہیں لگا کہ سکھ دنگے اور نرسنگار جو ہوا جس میں ساڑی تین ہزار سے زیادہ سکھوں کو مارا گیا تب ان کو ذرا سا یہ بات کہنی چاہیے تھی کی کتنا ڈر کا ماحول ہے بھارت میں کیونکہ ڈر کا ماحول تھا اور اس میں کوئی پارٹی انوارڈ نہیں تھی بہت ہی کلیر تھا سجن کمار کہاں سے تھے اور جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ وجہ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کیونکہ آج جو مارا گیا ہے وہ تو ہندو ہے اور یہ یہاں پہ اس طرح اتنا گر گیا ہے کہ پہلے اس کو مکہ منتری کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ تھا اور پھر کہتے ہیں کہ کانسپیریسی تھی تو یہ بڑا ہی صاف ہے کہ نہ کیول مسلمان ہندو کو بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو بولے گا پہلے ایک ایس اچو جو ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا اس کے بارے میں آپ سہانبوتی پرکٹ کریں میں دیشتر نگم جی کیونکہ رسس سے ہندو سماج کا وہ پرتی ندیتو بھی کرتا میں بھی ہندو نہیں آپ بھی ہندو ہیں اچھے ہندو ہیں رسس کے سمرتھک ہے آپ کیا ہندووں کو واقعی ڈر لگ رہا ہے اور اشیتوش جی کا کہنا ہے کہ سکھ نرسنگار جب ہوا تب ہندوستان میں ڈر کا ماحول نہیں تھا آج ہے میرے خیال سے اس وقت جو ماحول تھا میں نے خود دیکھا ہے اپنی نظروں سے میں کالج میں اس وقت پڑھ رہا تھا جو حالات تھے جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا تھا لوگ مارے جا رہے تھے ٹائر گلے میں ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی ویسا ماحول میں نے اس کے بعد آج تک نہیں دیکھا تو نسیل شہطان جی شہزاد نیش شہطان جی مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے نیش شہطان جی ہم اس ملتے پر رکھے اور اس پر سوال آپ کو جواب ان چیزوں کا دینا ہوگا کہ جب اقلاق کی موت ہوئی ایک یونین منسٹر جا کے جنہوں نے اس کی ملتیوں کی اس پر تیرنگا لہرائے تیرنگا جو شہیدوں پر لہرائے جاتا ہے اس کے بعد جنہوں نے لنچنگ کی جارکن میں ایک یونین منسٹر ان کو کانوکٹ ہو ان کو فولو کا مالہ پناتے ہیں اور اب شہید کا درجہ مانگا جاتا ہے اس کے لئے جس نے ایک انسپیکٹر کو مانگا مارا کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہیں نہ کہیں یہ زہر فیلتے جا رہے ہیں آپ اس کا بھی جواب دیجئے پر یہ بھی بتائیے کہ نصیر الدین شاہ جیسے ویٹرین ایکٹرز اور یہ جو لسٹ ہے میرے پاس پوری جنہوں نے اوارڈ واپسی کیے دوزار پندہ میں چناؤ سے پہلے اس سمیں انہوں نے کوئی اوارڈ واپسی سکھ دنگوں کے بعد کیوں نہیں کی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ موقع پرست لوگ ہیں ان کو بہتی گنگا میں جس کو کہتے ہیں ہاتھ دھونے والی بات آ جاتی ہے کہیں نہیں ہے یہ سارے کے سارے بہت آرام سے اچھے سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ صرف الیکشن کے اس وقت جب ریزلٹس آئے تھے اس کے بعد نکلے اور الیکشن آ رہے ہیں پھر نکلے برساتی میڈک کی طرح یہ پہلا میں صاف کر دوں پہلے کچھ امیر خان کو بھی ہلکا سا ڈر لگا تھا لیکن انہوں نے نادیش چھوڑا بہت آرام سے تسلی سے رہ رہے ہیں پکچر بنا رہے ہیں اپنی پکچر ریلیز بھی کر رہے ہیں تو یہ اور ایوارڈ واپسی والا جو گینگ تھا اگر دیکھئے انہوں نے کہا تو ہم ایوارڈ واپس کر رہے ہیں کچھ نے ایک دو نے ٹروفی بھیج دی ان سے بولا گیا جو آپ کو پرسکار راشی ملی وہ کیا ہوا وہ جی ہم نہیں جانتے ہم تو کھا گئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو دو موہا پن اور دوگلا پن یا سربا نہیں دیتا راشت کے حد میں اس طرح کی بھاشا اس طرح کا ویچار ویقت نہیں کرنے چاہیے اور جو آپ بول رہے ہیں اخلاق وغیرہ کے بارے میں جو کچھ وہاں ہوا اس کی پرکریہ کوٹ میں چل رہی ہے دوسرا اس وقت جو راچی میں جو ہوا تھا جھار کھن میں اس میں وہاں ان کو بیل ملی تھی اور کوٹ نے بھی کوٹ نے بھی وہاں پر ان کو کچھ ایسے اوبزرویشن دیئے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ چاہید نہیں ہیں اور دوسرا ابھی کا جو انسپیکٹر کا ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس نے مارا کوٹ نے ایسا کوئی اوبزرویشن نہیں ہے وہ کونڈکٹر کے آپ غلط مد ملی آپ سوال پوچھا ہوں ایک منٹ کہہ رہا ہوں ان کو ہائی کوٹ سے بیل ملی تھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہمارے مہمانوں کا سممان کرتے تو ہر مہمان کو پورا بولنے کا موقع ملے گا آپ دس سیکنڈ میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے مارا اس پر جات چل رہی ہے ایسائیٹی بیٹھی ہوئی کس نے مارا اور دھر پکڑ وہاں جاری ہیں پوری طرح سے اور سچے جات اس بات کی ہو رہی جی نہیں دو ایسائیٹی بنی ہوئی ہیں دونوں ایسائیٹی بنی ہوئی ہیں دونوں کی جات چل رہی ہیں غلط مد بولیے غلط مد بولیے دو ایسائیٹی بنی ہوئی ہیں وہاں پر امن سینہ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک وشیش گینگ ہے اور ایک پاریواری پارٹی اس وشیش گینگ کا الگ الگ طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ وشیش گینگ جو ہے یہ بار بار ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ دوہزار انیس کے چناف سے پہلے بھی یہ وشیش بدی جیویوں کا گینگ الیکشن موڈ میں آ چکا ہے اس ویڈیو کے بعد شہزاد جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور بھائی ورسز بھائی ہے تو ڈیبیٹ بھائی چارے سے ہونی چیئے بہت انٹریسٹنگ فارمیٹ ہے آپ دونوں نے اس کو اور بھی انٹریسٹنگ بنا دیا ہے پر یہ بات ضرور کہنی پڑے گی شہزاد جی جو آپ نے کہا کہ اگر بیس سب سے بڑے کومینل رائٹس دنگے ہوئے اس میں سے انیس جو ہیں کانگریس یا ان کے الائیز کی جو پارٹیز ہیں ان کے سٹیٹس میں ہوئے اس سمیں ان لوگوں کو آوارڈ واپسی گینگ میں کسی نے آوارڈ نہیں واپس کیا تحسین جی چاہے سکھ دنگے ہو چاہے نصر الدین شاہ صاحب جو ہیں جب اتنے بڑے بڑے دنگوں میں مزفر نگر دنگوں کے باد مزفر پور دنگوں کے باد کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی آوارڈ واپسی نہیں کی یہ نصر الدین شاہ وہی ہیں جنہوں نے جب یاکوب میمن کو فاسی لگ رہی تھی تو پروٹیسٹ کیا تھا اور اب ان کو ڈر لگ رہا ہے حالانکہ ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں ہوا نہ کسی نے کوئی تریٹن کیا یہ اچھے خاصے اپنے گھر میں مزے سے رہ رہے ہیں سب لوگ آنند سے رہ رہے ہیں دیش نے ان کا اتنا پیار دیا اتنا سممان دیا اس کے بعد اپنے دیش کے پرتی جیس طرح کا اس طرح کا بھاو ویق کرنا تیس کی بھائی ایک منٹ اگر میں کمشیٹ کر دوں یہ ہمارے دیش کے لوگتانتر کے خلاف ہمارے ڈیموکرٹک سیٹ اپ کے خلاف اور ہماری دیش میں آستہ نا ویق کرنے کا بھاؤ یہ بہت گلت ہے میں اس کی نندہ کرتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو گینگ کی بات کرتے ہیں مابلنچنگ کے لاغ سپریم کورٹ میں خود گیا تھا اور وہاں پر کیس میں نے جیتا تو مجھے پتا نہیں کون سے گینگ کی بات کرتے ہیں لیکن سوال آپ سے یہ ہے جب پہلے دنگیو کسی بھی حکومت نے کسی بھی سرکار نے جسٹیفائی نہیں کیا جس طرح سے اس گورنمنٹ نے جسٹیفائی کیا شاید اس لیے لوگ ان سے کیور ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے گینگ نہیں اس کو کہا رہا تھا اپوزیشن اس گینگ کا دوسرا وارڈ جو پرشا تنتر میں اس تعمال ہو شاید آپ بھول چکے ہیں اس کو کہا رہا تھا اپوزیشن پارٹیز اور اپوزیشن پارٹیز اور اپوزیشن کا کام پرشن کرنا ہے پرشن کریں گے اور جو ستہ پکش کے اندر ہیں سب سے بڑے دنگیں ہم نسیر بھائی پہ آتے ہیں اس سمیں یہ پرشن نہیں نسیر الدین شاہ کا یہاں تک سوال ہے اور جو سرکار تھی اس پر کسی کو شکریہ تھا میں سرکار تھی نسیر الدین شاہ یہ غلط ہے نسیر الدین شاہ کے بھائی زمیر الدین شاہ دیپٹی چیف آف د آمی تھے اس کے بعد وائس چانسٹر آف علیگرد مسلم یونیورسٹی تھے تب کیوں اور دکھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی فیملی اس لیے کیونکی اگر دیپٹی اس لیے نسیر الدین شاہ کی کرتیتوں کے لیے اس میں کوئی کرتی ہوتے نہیں ہے اگر ایک پڑے لکھے انٹلیکشن مسلمان نے اپنے درد اور لیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ستھی چنتا جانا ہے اچھا انٹلیکشن مسلمان کیا ہوتا ہے انٹلیکشن مسلمان کیا ہوتا ہے انٹلیکشن ناجک ہوتا ہے اس لیے کیونکی اس دیشن انٹلیکشن مسلمان انٹلیکشن ہندو انٹلیکشن بھرامن انٹلیکشن دلیکشن دلیکشن اس کو بھی اپنے دبار دیا سننے شہزاد بھائی اس دیشن مسلمانوں کی تھیلی اچھی نہیں رہی اونا دلیتوں کی رہی مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے آپ کھول کے آج مان رہے ہیں کہ جو پتھکار جو تتھا کتت پی آئیل ڈالنے والے لوگ پرشاند بھوشن یہ لوگ یہ اپوزیشن کا حصہ ہے نا آپ نے خود نے کہا کہ یہ اپوزیشن ہے تو آپ مان رہے نا کہ یہ کوئی نشپکس ناغر کی نہیں یہ اپوزیشن بہت اچھی بات ہے راہل چکرورتی جی یہ پرشاند انترمہ اپوزیشن میں سوال دوسرا ہے چھیک ہے راہل چکرورتی جی کہ اپنی پارٹی بھی اگر آپ کو معلوم ہوگا نہیں نہیں ان کی پارٹی بھی ہے آپ پارٹی میں اسٹرمال نہیں کر سکتے وہ ہر چھے مہینے میں وہ پارٹی سے نکالے جاتے ہیں پھر وہ دوسری پارٹی میں جاتے ہیں پر راہل چکرورتی جی راہل چکرورتی جی نصیر الدین شاہ کے بارے میں میں نے تھوڑا سا دیکھا انہوں نے دوزار سولہ میں راجیش کھرنا کو پور ایکٹر کہہ دیا یاکوب بیمنگ کی وخالت کرتے ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ ویرات کھولی جو دیش کے لیے اتنا کرکٹ کھیل کے اتنا نام سممان کماتا ہے ان کا behavior ان کو پسند نہیں آتا ہے تو مطلب جو بھی successful ویکتی ہوتا ہے نصیر الدین شاہ کو شاید لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو بھارت کے وشے میں بھی ان کی سوچ ایسی ہے یا اور کوئی طریقے کی چیز ہے جو آپ لوگ ان کے کندوں سے کروانا چاہتے ہو کیونکہ اب تو کھلے کھلے ویویق شیوستف جی نے کہہ دیا کہ یہ سارے لوگ opposition ہے نصیر الدین شاہ نصیر الدین شاہ نصیر is not opposition ابھی آپ نے کہا ابھی تو آپ نے کہا opposition ہے that is opposition party اچھا میں راحل جی سے پسندہ ان کے طرف سے اپسیشن پارٹی ان کا مخوٹہ ہوگا تو آپ کا مخوٹہ ہے کیا وہ کہہ رہے opposition آپ کی طرف سے ہے وہ نصیر الدین شاہ یا کانگریس کی طرف سے کس کی طرف سے clear کر دیجئے دیکھئے دیکھئے پہلا بات تو یہ ہے دیش کا محلک ایسا پیدا ہو گیا پہلا بات تو دیکھئے انیس سو چوراسے کا جو بات ہو رہا تھا اس ٹائم جو حالات تھا اس حالات اگر صحیح نہیں تھا اگر وہ بھی ٹھیک نہیں تھا صحیح نہیں ہوا تھا تو آج بھی ہو رہا ہے جو دش پر وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے اگر اگر وہ صحیح نہیں تھا اس ٹائم یہ صحیح نہیں تھا تو آج بھی جو ہو رہا ہے صحیح نہیں تھا آج کا محل بھی ایسا ہو گیا بہت ساف بولیے اور دننے کا مہت بڑھا کریے آپ کے پاس آتا ہو وہ بھی ہندو تھا اس کا نام بھی سبوت کور سہی تھا وہ ہتیا کا نام پہ پورا ہندوستان میں جو تماع شور بچا کر گیا جو چیز ہو رہا ہے جس کو مارا گیا وہ پولیس کرتا تھا وہ بھی سبوت کور سنگھ تھا امن بھائی آپ سے سوال سیدھا ہے ہمارے وزیریعظم سب سے پہلے موب لنچنگ کو اکنالوجی نہیں کیا انہوں نے کہا انہیں مت مارو مجھے مارو انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اس کے بعد جو دیٹا ہے ہوم منسٹری کا دیٹا ہے کلیرلی بتاتا ہے کہ موب لنچنگ کی گھٹنا ہے بڑھ گئے میں خود سپریم کورٹ میں کیس جیتا ہے تو جب یہ گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے انسیکیورٹی فیل رہا ہے تو کیا یہ سرکار کا ڈائتوہ نہیں ہے کہ اسے بند کرے آپ دوسروں کو گالیا کیوں دیتے ہیں اس میں 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 پارٹ بھی جوڑنا چاہوں گا کیونکہ پارٹیں ہمیشہ میرے بھائی کرتے ہیں تو پارٹ بھی یہ ہے کہ دیش میں اتنی آسائشن ہوتا ہے اتنا انٹالرنس ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے لئے سرکشت دیش بھارت ہے اور اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی وائلنس میں انڈلج کرے گا اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی ان کے شبد نہیں ہے ایک ڈوزیر بننا چاہیے ایک ڈوزیر بننا چاہیے آج تک نہیں بنایا نہیں نہیں بالکل بنایا اور جو پیٹیشن تھی جو پیٹیشن تھی آپ کی جو کومنال رائٹس اور جو لنچنگ پہ تھی اس پہ بھی سبی کی سبی سٹیٹس گورنمنٹ جو ہیں اس پہ کاروائی کر رہی ہیں اور ہمارے شہزاد بھائی نے سہی کہا کہ جب پور میں یہ جتنی گھٹنائے ہوئی تو ان لوگوں کا سیلیکٹیو آؤٹریج نہیں جاگا اور ہمارے مطر یہاں جو بیٹھ کے کمپیر کر رہے ہیں مابا انہوں نے پہلے آؤٹریج نہیں کیا کہ آج آؤٹریج کرنا غلط بات ہے آج سیلیکٹیو آؤٹریج کر رہے ہیں لوگ ایک ہوتے کیا غلط ہے اور میں بتاتا ہوں تیسین جی دو ہزار دو کے گجرات رائٹس آپ دونوں لائرز ہیں دو ہزار دو کے گجرات رائٹس میں اگر کسی رائٹ کے کیس میں سب سے زیادہ کنوکشن ہوئے تو دو ہزار گجرات کے دنگوں میں ہوئے وہ سٹیٹ گورنمنٹ نے انشور کیا سیکیور کیا اور سکھ دنگوں میں باقی جتنے دنگیں بھاگلپور کے دنگیں چالیس پچاس سال پرانے دنگیں کی میٹرز اس میں ایک کنوکشن نہیں ہوئے تھے جب یہاں پہ ایسائیٹی بنی دیکھیں سرمانی اگر آپ کے پاس کچھ ترتے ہیں تب آپ بیٹ میں مت جم کریے جہاں تھے ہزار لوگ کا کتلیام ہو گیا وہاں ایک کنوکشن نہیں تھا سرکار نے ایسائیٹی فارم کی انوکشن ہو گیا تو یہ انتر ہے باقی جنتہ پارٹی کی سرکار اور کانگریس کی اور باقی دلوں کی سرکار سال جو کھدرات کے چیپ ویسر سے ویزا نہیں ملا اس پہ بھی دو شب بول دیجئے آپ ایک بڑی وچھتر کہانی دیش کے پریواروں کو بتانا چاہتے ہو ایسے تو تتھاکتی دعام پنتی ہے پر امریکہ کا سرٹیفیکٹ ان کے لئے بہت ہے سرٹیفیکٹ کی بات نہیں ہے چینہ کا سرٹیفیکٹ لئے مانتے ہیں چینہ کا ویزا نہیں ملا آپ کیوں چنٹہ ہو رہی ہے آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں امریکہ کے راشترپتی ایک نہیں ہے آپ سلکتی بار بار 1984 پہ جا رہے ہیں انڈیا کے گلوبل لیڈر ہو گئے اور پھوری دنیا کو ڈریکشن دے آپ اس پہ دورانگی پہ پہنسوس کریے اس پہ آپ اتنا مستیجی دورانگی پہ چیتر ہو رہے ہیں واسطوکتہ تو یہ ہے کہ دیش کے پردھان منتری نے جا کر یونائیٹڈ سٹیج کی کانگرس کو جا کر ان کا سمبودھن کیا ہے تو یہ واسطوکتہ ہے اب چھائے کو اس کو مانے یا نہ مانے سمویدھانیک سنستاؤں کو کس سے خطرہ ہے یہ سوال کیوں نرمان ہوتا ہے کیونکہ کل پردھان منتری جب بی جے پی کے کاریکرتاؤں کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک گینگ ہے ایک گروپ ہے ایک پاریوارک پارٹی ہے کچھ لوگ ہے جب فیصلہ ان کے فیور میں آتا ہے تب تو وہ سمویدھانیک سنستاؤں کو مانتے ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو سی اے جی ہو چاہے وہ سینہ ہو یا چاہے وہ اور ای وی ایم اور ایلیکشن کمیشن ہو جیسے اب حالی میں تین چناؤ کے نتیجے آئے ہیں تو ای وی ایم ٹھیک ہے پر جب فیصلہ کسی ماملے میں اُلٹ آتا ہے تو وہ سینہ سے لے کر آئے ایف کے چیف تک اور سپریم کورٹ سے لے کر ہر سمویدھانیک سنستاؤں کو ان کا اپمان کرنے سے نہیں چوکتے تو سوال اس میں یہ نرمان ہوتا ہے کہ کانگریس کے لیے اور ایسی پارٹیوں کے لیے لوگ تنتر سے اوپر پریوار تنتر ہے کیا ہاتھ کے ساتھ جو نہیں وہ بلکل کام کا نہیں یہ سندیش ہے کیا بہتشی بلکل یہ سندیش نہیں ہے کیونکہ جب وہ چار سپریم کورٹ کے ججز بھار آکے انہوں نے پریس کانفرنس کی کیا وہ چار سپریم کورٹ کے ججز جو حال میں ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا گو گوئی صاحب کیا وہ کسی پارٹی سے جوڑ ہوئے تھے جب ہڈا صاحب جنہوں نے وہ آپریشن کیا سرجیکل سٹائک کا وہ کہتے ہیں کہ اسے جو آج کی حکومت ہے اسے ملک کر رہی ہے اپنی سیاسی فائدے کے لئے کیا وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے جوڑے ہوئے جب سی بی آئی وزیر آزم کے کوٹ میں لڑ رہے ہیں کیا اس میں کانگریس کا ہاتھ آپ کو دیکھتا ہے تو میری بات مجھے اشتو جی کو لانے دیجئے مجھے اشتو جی کو لانے دیجئے سوال کیونکہ کانگریس کا ہے یہ کیسی حکومت ہے کہ ہر ایک سنستہ آ کر لڑ رہے ہیں ربی آئی سے لڑ رہا ہے اور آپ دوش وزیر آزم کے بھاشر میں وزیر آزم کے بھاشر میں وزیر آزم کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے کیا ربی آئی کی چیف کو بھی وزیر آزم ریزائن کرے ارجید پٹیل کو نہیں دیکھیں تیحسین جی جہاں تک سمیدھانک سنستہوں کی بات آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے اگر اس دیش کے اتحاس میں سب سے بڑا کٹھارا گھات اگر ہوا سمیدھانک سنستہوں پہ تو تب ہوا جب کانگریس پارٹی نے دیش پہ امرجنسی لگا دی تھی اور اس کے ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہوا تھا آپ سب لوگوں کو جانکاری ہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا پرشن ہے جتنے بھی سنستہیں ہیں ان کو اپنی سواجتہ دی گئی ہے چاہے ربی آئے ہو چاہے سی بی آئے ہو اور جہاں پہ گورنر نے ریزائن کیا پریشر میں کس نے کہا پریشر میں ریزائن کیا نہیں دیکھیں وہ غلط مسریڈنگ ہے اگر آپ کے سوال کا جواب دیکھیں دیکھیں دشا چار ججے سے پریس کانسی اگر آپ لوگ لائر سے آپ نے دیکھا پر دیکھیں گلتی وہ ہوتی ہے جب سمیدھانک سنستہیں اگر آپ اس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں اگر آپ اس میں کوئی ویشے کو ڈسکس کر رہی ہیں کئی پہ ڈس اگریمنٹ بھی ہو اس میں پولٹکس ریڈ کرنا وہ غلط ہے اور جو نو پولٹکس اس کا راجنیتی کرن کر رہے ہیں وہ ان سنستہوں کو ڈیمولیش کر رہے ہیں جائسین جی کس نے سی بی آئی ہیڈکوارٹر کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کیا تھا راہل گاندی جی نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ چار ججز میں سے ایک جج تھے جن کا جھگڑا تھا سرکار کی سار سرکار کی منشہ اگر تانہ شاہی والی ہوتی جیسی اندیرا گاندی کی تھی تو سوپر سیٹ کراتے اور ان کو چیف جسٹس نہیں بناتے رنجن گوگوئی چیف جسٹس ہے وہی رنجن گوگوئی نے رفعال کے ماملے میں فیصلہ دیا جس کو آج راہل گاندی ماننے سے انکار کرتے اور کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے جی پی سی کا جو ہے جانچ ہونی چاہیے مجھے پورا کرنے دیجئے مراتل شی اس کے علاوہ جب EVM EVM کا راگ علاپ رہے تھے جب چناف ہار رہے تھے تب تو EVM کا راگ علاپ رہے تھے اسی کمیشن بھی خراب تھا اور آج تین سٹیج جیتے ہیں تو EVM پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تو میرا سوال ہے اپنے دیش کے پریواروں کو ایک چیز بتانی ہے کہ سب سے پہلی بات آج سپریم کورٹ میں اور پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت چیف جسٹس کو اوہر شیڈو کرے اور دوسرا چیف جسٹس بٹھائے it is not possible by law by constitution اور دوسری بات EVM کے معاملے میں آج بھی میں یہ آپ غلط بول رہے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ غلط 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 ہے براتشی چاہتے ہیں کہ دشا نردیش ہو آپ نے دشا نردیش نہیں ہے آپ چاہتے ہو غلط چیز ایک چیز ایک چیز یہ فیکٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فائنل فیصلہ جو ہوتا ہے اگر سرکار چاہتی تو پہلی بات میری بات تو پوری ہم دیجے سپر سیٹ کرا سکتی تھی نہیں کیا میرا صرف سوال اتنا ہے جو ہاتھ کے ساتھ نہیں وہ کام کا نہیں کیا سمویدانی تنتروں کی آپ مریادہ نہیں سمجھتے کہا پہلی بات دوسری بات ہم لوگ جب آتے ہیں رفیل پہ تو رفیل پہ ساف ساف جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کئی چیزیں جس پہ جے پی سی کی مانگ ہو رہی ہے وہ اس کے دائرے کے باہر ہیں اور تو سرکار خود ہی کہہ رہی ہے کہ ٹائپو آردھن ست بتایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے اس میں لکھا ہوا ایک سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے جس کا مطلب جب ایویڈنس ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑے گا اور وہ اس کے دائرے کے باہر ہیں ستنکم جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس آپ کے باتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وپاکش سنستہو کمزور کر رہا یا سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے کوئی بھی سرکار اپنی سنستہو کو کمزور نہیں کرتی یہ ہے ایمرجنسی کا ایک ایسا واتھار رونا تھا جب کمزور کی گئی اور ساری سنستہیں جب ان چار ججوں نے میں ابھی بھی کہتا ہوں بہت گلت کیا جس کا شاید ورسو لگ جائے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے جو پریس کانفرنس کری ابھی وہ چیف جسٹس ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن انہوں نے گلت کیا ان چار ججس نے اس طرح کا کبھی نہیں ہونا چاہیے شاید بھوش میں کبھی ہوگا بھی نہیں اس طرح کی پریس کانفرنس اور یہ جو سنستہیں ہیں سپریم کورٹ پہ آپ نے بولا اچھا کام نہیں اور اس کے بات سپریم کورٹ بہت اچھا کام کرنے لگا ججمنٹ آفٹر ججمنٹ سائے بہت اچھے ججمنٹ سائے اور ایلیکشن کمیشن کے اوپر آپ نے انگلیاں اٹھا دی تھی ایلیکشن کمیشن نے بہت اچھے سے ایلیکشن کندر اور ایمت پیٹے اچھے کوشن کمیشن اچھے مہمتا دیدی کے لیے تب مدہ تھا آج اچھے نہیں ہونا چاہیے آج سینہ جھوٹی کیاک جھوٹا سپریم کورٹ جھوٹا سچا کون ہے وہ بتا دیجے میرے سپریم کورٹ کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا ہے سپریم کورٹ کا میں امیل امبانی دیتا ہوں میں امیل امبانی دیتا ہوں سبیلی ایم کو لے کے سبریم جانکاری نہیں ہے پہلی چیز سوال کا جواب دیتا ہوں سبریم جانکاری نہیں ہے آپ نے سبریم جانکاری نہیں دیا کیونکہ آپ کیا کریتا ہوں ہمارا صرف یہ کہنا ہے یہ جو سپریم کورڈ کا ججمنٹ آیا ہے یہ کسی بھی طریقے سے رولنگ پارٹی کو کلین شٹ نہیں دے رہا ہے آپ نے پریشر ڈال کر کے انے لمبانی کو جبردستی ایک جوٹا ہے نہیں جوٹا سپریم کورڈ نے کہا ایک سپریم کورڈ ایک منٹ سر وان سیکنڈ سر فائل سیکنڈ سر سی بی آئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں ایک لوگ پال ہونا تھا اس دیش میں 2014 سے 2018 آ گیا ہے لوگ پال کا کیا سٹیٹا سے مہدی جی نے کیا کیا ہے سر آپ بتائیے آپ کانگریس اس کو بوئی کوٹ کر رہی ہے آپ لوگ پال سے درتے ہیں ہر ایک سنستہ کمزور ہو رہی ہے یہاں تک کہ CAG جو اپنی رپورٹ ہے اس میں دام بھی نے بتا رہی ہے جو پہلی بار ہندوستان کے اتیاز میں ہوا یہ آپ کو نہیں لگتا اور یہاں پر میڈیا میڈیا پر جو ہمارا فریرم انڈیکس سے ہم گر چکے تو ہر ایک سنستہ کمزور نہیں ہو چکی ہے دیکھیں پہلے تو میں نے جیسا کہا بھائی ورسز بھائی ہے بھائی چارے سے ڈیبیٹ کریے جہاں تک پرشن ہو رہی تھی ابھی چار چیف جسٹسز کی پریس کانفرنس کی میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک ورش تدی وقتہ کے ناتے کہ چیف جسٹسز کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو پولٹیکل ڈومین میں نہ گھسیٹا جائے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی آپ اس پریس کانفرنس کو پولٹیکل مانتی ہو نہیں میں نہیں مانتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پولٹیکل ڈومین میں ڈریک نہ کیا جائے اس میں انہوں نے کسی سرکار کا نام نہیں لیا اور چیف جسٹس رنجن گگوئی بہت capable competent چیف جسٹس آف انڈیا ہے آنے کے بعد انہوں نے کئی reforms بھی کیے ہیں اور اپنے tenure میں جہاں جہاں رہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے پر تد ہی یہ ہے کہ کوئی بھی اگر جوڈیشیری کو پولٹیکل ڈومین میں اس لیے ڈریک کرے گا کیونکہ ایک judgment ان کے حق میں نہیں آیا تو یہ بہت ہی misreading ہوگی اس کو نہیں کرنا چاہی ہم سب لوگوں کو اس سے بچھنا چاہیے جہاں تک رفیل کا ماملہ ہے انہوں نے بات کی offset partners کی آپ لوگوں نے judgment پڑھا انہوں نے بھی پڑھا ہوگا شاید کوٹ نے کیاٹیگوریکل ہولڈ کیا پہلا اس میں سرکار کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا آپ ججمنٹ جا کے پڑھئے 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 آپ ججمنٹ بھی نہیں سنسٹھاؤ پہش میں مجھے راحل جی کو لانے دیجئے وہ کافی دیر تک پڑھے ہوئے میں راحل جی کو ایک بار شامل کرنا چاہتا راحل جی آپ مجھے بتائیے کہ موڈی سرکار کو جو نردیش ملتا ہے کوٹوں کے دوارہ وہ تو اس کا پالن کرتے ہیں فیصلہ جب آتا ہے اس کو نہیں ماننے کا کام ہوتا ہے تو وہ تو وپکش کے دوارہ ہوتا ہے تو کوٹ کو تو چنوٹی دینے کا کام سنسٹھاؤں کو چنوٹی دینے کا کام یہ تو وپکش کے ڈینے میں ہے تو کس سے خطرہ ہے سمویدانک سنسٹھاؤں کو وپکش سے سنگمیدانک سنسٹھاؤں کے بارے میں جو آپ اتنا جو کہہ رہے تھے پہلا بات تو کولکتہ ہی کوٹ اگر کوئی رائے دیا اس کو پالن کرنا بھی ہم لوگ کا فرض ہے وہ ہم لوگ کا کام ہے بات دو نہیں ہے سنگمیدانک جتنا سنسٹھاؤں ایک سوال کیا آپ اسے اپیل کروں گے سپریم کورٹ میں اس پیسلی کو آپ اپیل کروں گے سپریم کورٹ میں یہ چیز سنیے 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 ہم کو تھوڑا کہنے دیجئے یہ ٹوٹالی پولٹیلائزڈ ہو جا رہا ہے رازدری کرن کیا جا رہا ہے چاہے ہو cbi ہو چاہے دوستہ سنگستہ ہو چاہے کچھ بھی ہو اب دیکھیں گا ہر چیز کو رازدری کرن کر کے جو پریت نہ ہو رہا ہے یہ بھاچپا کی برتوان حکمت سے ہی ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگ دیکھا اس کا فلسلوب کیا ہوا کوئی cbi کا کرتانے اس کا اوپر آڑپ لگا رہا ہے راہول جی ایک منٹ آپ مجھے آپ کو میں تیس سیکنڈ اور دے رہا ہوں راہول جی سٹاپ آپ نے کہا کہ بھاچپا کر رہے ہیں مجھے آپ ترن دیش کے پریواروں کو دو ادھارن دے دیجئے آج کا جمالہ میں کبھی ہندوستان ایسا انٹراز دیکھا ہے کبھی جو cbi میں جو ہورا ہے دو ادھاراں گونے کو چھٹی پہ بھیجا گیا اور مجھے پ quantidade رہے دے چکا ہے دیکھیں گونے یہ دیکھ رہے ہیں اگلا انہیں ساتھ میں اور بھی جاندہ رہے دے گا یہ دونوں پترکار ہے مجبور پترکار نہیں ہے کانگریس کے دونوں پروکتاؤں کے پاس اب معاف کیجے ایک سمیر پترکار اور ٹین سی کے پروکتا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم کو آگے پڑھنا 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 ماتا کی بھارت ماتا کی ہمیں سامانتے ہیں کہ یہ تانہ شاہی کی پر قرار تماچہ ہے گنتنتر بچاؤ یاترہ بنگال کو بچائے گی اور ممتا جی کے انتیم یاترہ کی نیوڑا دے تریرمول کیا کرے گی وہ تو بنگال میں ہی وہ کھاڑی میں سبھا رہی ہے آدھا پہر ان کا بنگال کھاڑی میں آدھا پہر بنگال کے گئے دھرتی پر ہم کا آدمی کہتے ہیں ایک دوں اس کا گھنٹی لاز گھنٹی بات جائے گا اور مودی جی کو پرائیم مینسٹر نہیں ہونے ہوگا وہ ہم کو ڈرانی رہی ہے وہ اچھلی خود ڈڑی ہوئی ہے اس لئے ان کو ہر قسم کا گھنٹی سنائے دے رہی ہے ابھی یہ جوڈیشل وکٹری ہے بڑا بے شرم سرکار ہے یہ اس سے کچھ سیکھنے والے ہی نہیں ان کو آگے بھی جوڈیشل لڑائے لے کے جائیں گے اوپر تک جائیں گے بنگال میں در دکھا کر سیاست کر رہی ہے کیا ممتہ بینر جی راحل جی آپ سے سوال یہی ہے کہ بنگال میں آپ کو امیت شاہ اور مودی کی رتیاترہ سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کیا وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے ان کی ووٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ان کے رتیاترہ کو لال جنڈی دکھا رہے تھے پر ناکام ہو گئی بہت اچھی بات ہے سہیزاد جی جواب دینے کہ ہم کو موقع دیجئے اگر یہ امیت شاہ اور ننندر مودی کا رتیاترہ ہوتا سہی درہ سے اس پہ کوئی ڈڈ لگلی کی بات نہیں تھا مگر ڈڈ تو دوسرا چیز سے لگ رہا ہے شنکہ لگ رہا ہے جو ہندوستان میں پورا ایسپورائیشن چلے دھرم کا نام پہ وہ دھرم کا لیے رتیاترہ کیوں اگر گرن تنترہ بچانے کا بات ہوتا رت سے آپ کو پروبیل ہے رت سے آپ کو پروبیل ہے رت سے پروبیل ہے راہول جی مجھے تو لگا آپ کے ساتھی دار آپ کے نام دار بہت عام طور پر ہوتا ہے چناوی رت بولتے ہیں رات سے آپ کو آپ کو تازیہ سب بہتر لگتا ہے ہندوستان کا ہر جیسے ریلی جیسے پرویلی شن کرے بنگال میں وہی کرنا چاہ رہے ہیں ممتہ بینو جی کا بنگال میں ایسا ہونے لیں دیں گے ہمیں سب سوات پوچھنا چاہتا ہے تو پروکشن کا جواب دے دیں جو پاتپا کا سنگٹھن نہیں ہے یہ چیز کر کے فیلائے اور پیسٹی نوڑگنڈی ہرچی سکتے ہیں ہم پوچھ رہا ہے کورٹ نے بالکل اجازت دیئے لیکن اس سے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا میں بتاتا ہوں کیوں کورٹ نے جو رسٹکشنز دیئے کہ کھائے کوئی بھی آپ ریلیجیس ریلیجیس پولرائزیشن نہیں کر سکتے آپ کو کورٹ کو گیرنٹی دینا پڑے گا وائلنس نہیں ہوگا اور آپ کے ٹاپ لیڈرز کو کورٹ میں ایفی ڈیوی دینی ہوگی چھلے ایفی ڈیویڈ توڑنے کا آپ کا پوران اعتیا سے بابری مسجد میں توڑا تھا پر بیرال کورٹ نے آپ پر رسٹکشنز لگائی اس میں آپ کا فائدہ کیسا ہوگا نہیں کورٹ نے کوئی رسٹکشنز نہیں لگائیں جو ریزنیبل رسٹکشنز کسی بھی یاترہ ہے پروسکشن میں ہوتی ہے وہی رسٹکشن ہے ایفی ڈیویڈ مانگائیں کیلکٹا ہائی کورٹ جو ہے اس کو انٹروین کرتے رہنا پڑا ہے کیونکہ ممتہ سرکار جو ہے کومینل لائنز پہ کام کر رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تیسندی آپ بھی جانتے ہیں کیلکٹا ہائی کورٹ نے انڈائٹ کیا ہے ممتہ کی سرکار کو کہ آپ کومینل لائنز پہ ایڈمنیسٹریشن چلا رہے ہیں اور اسی کا ایک پریچایا اور اس یادرہ میں جتنے آرگومنٹس یہاں یہ بیٹھ کے دے رہے ہیں سب کے سب دو دن کے آرگومنٹس میں سنے گئے اور سیرے سے خارج کر دیے گئے پوٹ نے کہا کہ جتنے ان کے جو آرگومنٹس لگا رہے ہیں سب ایمیجنری ہیں کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ کسی طرح کی کوئی وہاں پہ نہیں ہے پیش کر پائے کسی طرح کا تچنے نہیں پیش کر پائے اور پوٹ نے یہ کہا کہ یہ پولٹیکل اپنے جو ہے یادرہ کو انہوں نے دنائی کیا جہاں پہ انگریزوں کے جمالے میں ڈانڈی آترا کی سمیں گاندی جی کو بھی جازت مل جاتی تھی یہ انہوں نے ایسی ہٹلر شائع کر دی کہ یہاں پہ پولٹیکل پارٹیز کو جو ان کا ڈیموکریٹی رائی ہے کسیوشنل رائی ہے اس کو اس کو یہ رسپیکٹ نہیں کر رہی راحل جی نے ایک بات بہت اہم کی انہوں نے کہا کہ رج شب کیوں استعمال کیا اور میں دیکھنے لگا کہ 27 فیصد وہاں پہ مسلمان ووٹ ہے بنگال میں اور اس کے بعد کیا ہوا ہے رام دینو کو رنگ دینو بنا دیا گیا بھگوان رام کے بعد جب ہنوان کے سمرتھک تھے وہاں پہ کچھ پوجا اوجا کر رہے تھے تو وہاں پہ ان کے چانتی پول جلوس پہ ڈنڈے برس آیا گئے اس کے بعد ممتاب اینر جی نے مہرم کو تو پرمیشن دے دی پر مورتی وسرجن کے لئے انہوں نے منائی کر دی تو کئی نہ کئی رت یاترہ کی بھی جو اوبجیکشن تھی وہ یہی تھی کہ ہندو ووٹ کنسولیڈیٹ نہ ہو جائے بیجے پی کے لئے دیکھیں آپ نے ایک چیز اور نہیں کری لنچنگ جو وہاں پر ہو رہی تھی اور مار مار کے بھاچپا اور رسز کار کرتاوں کو پیڑ پہ لٹکایا گیا تھا وہ فوٹویں سارے ملگیا میں آئی تھی یہ آپ شاید وہ ریپورٹ ہے میرے پاس ایک چلی بارنے والے میجے بی کی کاریے کرتا تھے ایک سکرے لٹیز ہوں گیا ایک چلی بارنے والے میجے بی کی کاریے کرتا تھے آپ پیس پھر سے آپ کلت بار وہ ایس ایڈی کی ریپورٹ ہے میرے پاس سماغی بیرے بہت کلت بار اور پچھا ہے چناؤں میں لوگوں کو پرچے تک نہیں بھڑنے دیئے گئے یہ سب بھی وہاں کا حصہ ہے اور رت سے ان کو پرابلم ہے ساری پارٹیاں ہر جگہ رتھیاترہ جائے سماجوادی پارٹیوں سب لوگ رتھیاترہ نکالتے ہیں لیکن بنگال میں رتنام سے ان کو دکت ہے کیونکہ ان کو مائنورٹی اپیزمنٹ کرنا ہے ان میں ڈر اور بھے پیدا کرنا ہے بھے پیدا کرنا ہے اور اس بھے سے پولرائزیشن وہ کرنا چاہتے ہیں اتنا ڈرہا ہوا مکہ منترین میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو کی کسی پولٹیکل پارٹی کو کیمپیننگ تک نہیں کرنے دے رہا ہے اس طرح کے ایسے حالات وہاں پر ہیں مطلب ایسا در اوک مکہ منترین میں زندگی میں مجھے ایک موقع نہیں ہے ایک تک 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 ہے یہاں پر ہے جن کو مارا گیا جو کہتے کہ مسلمانوں نے مارا ہندو کو مارا ہے وہ اپنی بی جی پی کے کارکر تک ہے وہ سائٹی کی رپورٹ ہے دوسرا سوال ہے یہ یہاں پر دولو اور فرمائے ہیش کی ہو رہا ہے بنگال نے کبھی دولارہ دیشن میں ہو رہا ہے ایسا ہے سائٹی کی رپورٹ ہے میرے پاس کوئی چاہ چھٹ نہیں فائل ہوئی ہے سائٹی کی رپورٹ یہاں پر ہے آپ نے کھائی کونسی رپورٹ ہے سائٹی کی رپورٹ ہے ایک سوال یہ بھی ہے جب وہاں پر ستھانی چناؤ ہوئے اس سمیں لیفٹ کی پارٹیز نے بھی کہا کہ یہاں پر ماحول تانہ شاہی کا یہ آپ نے کہا تھا یہاں پر اس ڈیبیٹ بھی کیا آپ نے زی نیوز پر آج میں آپ کا سٹینڈ جاننا چاہتا ہوں کہ بی جے پی ہو کانگرس ہو جو بھی پارٹی ہو وہ اپنی پولٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے ان کو روکا گیا کوٹ نے اس کو فیصلے کو پلتا آج آپ ٹی ایم سی کے ساتھ گڑ بندن میں ہو یا آپ کوٹ کے فیصلے کا سمان کرتے ہیں ہم دیش کے ساتھ ہیں اور سچ کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم ٹی ایم سی کے ساتھ ہو گئے یا بی جے پی کے ساتھ ہو گئے آج کوٹ کا جو فیصلہ ہے سچ یہ ہے سر میری بات پوری کریں تم کی پولیٹیکل ایکٹی ہونی چاہیئے آپ ایک راج دیکھ دل کے راتے سر سنیے words in my mouth let me answer straight and clear میں سمجھنا چاہلوں ہم ٹی ایم سی کو سپورٹ اگر نہیں بھی دے رہے ہیں تو بھی ہمارا ماننا ہے سنیے بولنے دیجے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کا بہت کالا رہا ہے ان کا کالا اعتیاس میں مان لیتا ہوں اس لیے سوال ان کے اعتیاس میں آپ کے پروکتہ کہتے ہیں کہ کھرشون لے کریں گے آپ کون ہوتے بولنے والے کالا اعتیاس میں اعتیش میں کرنا دیموکریٹک پروکتہ کا پارٹ ہے ہمان جی ہمان جی ہمان جی ہمان جی آپ ہمان جی ہمان جی ہمان جی ہمان جی آپ جو ناگرے ہیں داریو کی سرکشہ کام کرے گا کوٹ نے کہا کہ کوئی بھی اسی بات نہیں ہوگی جسے معبول کھرا کوٹ نے پیسیلی کہا جب بھی کوئی ریلی ہوتی ہے وہ یہ سٹینڈر آپ ریلی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کوٹ نے BJP کی بھی کہا چھوٹا چھوٹا بچوں کا ہاتھ پہ ہاتھی آر تھا اور یہاں پہ سدی سرسوطیا کہ گئی ہے جو ان لوگ کسے بدلہ لینا ہے تو سستر لے نکالو یہ بنگال میں ایسا محل ممتہ بینر جی جی آپ کو بولا کہ کسی طرح کوئی ہتھیار نہیں جائے گا یہ ہندو دھرم کے ایتھوز کو question کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے یہ لوگ اسی آج کی ڈیبیٹ کے لیے وقت اتنا ہی تھا اور اب بھائی وزز بھائی میں وقت ہو چلا آج کے ٹوٹر پول کے نتیجہ کیا آج بھائی وزز بھائی کے ٹوٹر کے نتیجہ میں چھوٹے بھائی یعنی شہزاد پونہ والا کی جیت ہوئی ہے میں راحل چکرورتی جی کا ویویق شیو آسطر جی دیش حتن نگم جی اور امن سی جی آپ بھائی وزز بھائی راجنی کی ایک شو میں جڑے اس کے لئے آپ بہت دھنیواد کرتا ہوں اور آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ چلے ہیں سی ڈیموکرسی بھارت بچاؤ بھارت میں لوگ تن بچاؤ کے نارے سے اور آج کوٹ نے سپشٹ کر دیا ہے کہ لوگ تن تن بچے گی جب ہم ایک دوسرے کا وپکش کرے گے اور وپکش کرنے میں ہم ایک دوسرے جو وپکش کرتے اس کو ہم عزت بخش کی تائنگ کی آپ سب ہمارے ساتھ جوڑے بھائی وز اور میں کہتا ہوں کہ سمویدھانک سنستھائیں کسی پریوار سے ہمیشہ اوپر ہوتی ہے کیلوک تانک پریوار تانک سی پیل کسان پریوار